موسیقی اسلام تو ظاہر ہے وہ پوری طرح مویت ہے تو اس موجزے کو لانے کے لیے اس کو وجود میں لانے کے لیے علامہ اور قائد یعظم کے اندر گروپ رسول اور اللہ کی محبت تو لازم ملزوم ہے اس میں تو کوئی شک کرنا ہی نہیں چاہیے تو جو لوگ اس پہ شک کرتے ہیں کہ قائد یعظم سے قدر تھے یا علامہ اقبال کے کچھ قائلات جس میں ایک آرٹیکل آپ کبھی میں نے ترکھا اقبال اور قائد یعنیت تو یہ تو میرے خیال میں سوچنا بھی گناہ ہے اور جو حوالے دوکسا میں دیئے ہیں میرے خیال میں وہ ایسے ہیں جس سے کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا دوکسا کی شخصیت ماشاءاللہ جس طرح وہ قدعور جسمانی طور پہ ہیں ویسے ہی روحانی اور سکری طور پہ جو قدعور ہیں اور پاکستان کی تاریخ کے بارے میں علامہ اقبال اور قائد یعظم کے بارے میں جو ان کا علم ہے میرے خیال میں شاید ہی کوئی پاکستان میں سشخص ہو جس کے پاس یہ سب کچھ ذہن میں ہو اور وہ اس طرح تقریباً روزانہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے کولن میں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں میں ڈاکسا کے کولن کی سویر کھینچ کے اپنے بچوں میں اپنی بہو میں بہووں میں اپنے اولاد میں تقریباً روزانہ ہوں تو بھیجتا ہوں کہ یہ چیز پڑھنے جسے ڈاکسا کے کولن جس میں انہوں نے بیٹی اللہ کی رحمت بہت خوبصورت کولن تھا جو میں نے اپنی بیٹی کو ہی بیجا اپنی بہو کو ہی بیجا تو یہ وہ رشتہ ہے استاد شگیز کا جو میرا اور ڈاکسا کے پا صرف نہیں ہے میرا خیال سب ان لوگ کا ہے جو روزانہ صبح و خیر کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکسا کے پیامت سیالکورٹ میں ہمارے لئے ایک بہت خوشی کا باعث ہے اور ان کے لئے ایک شیر ہے نایاب ہوتے جاتے ہیں ان کی قدر کرو نایاب ہوتے جاتے ہیں ان کی قدر کرو ایک عہد کا انعام ہوتے ہیں ایسے لوگ میں بہت شکرزار ملوک صاحب کا اور سامین کا کہ جنہوں نے اس محفل کو اور انہا بکشی اور حصر صاحب کا جنہوں نے مجھے اس پتریب میں ملو کیا اور اللہ تعالیٰ سیرے سٹیڈی سینڈر کو اسی طرح آباد رکھے اور اسی طرح کے مقرر آتے رہیں تاکہ یہ جو روشنی ہے یہ سیالپورٹ سے اسی طرح پھیلے جس طرح علامہ اکوال نے جو خواب دیکھا تھا اس کے نتیجے میں یہ پاکستان بجودیا ہے بہت شکریہ ایک بات میں اگر 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 دفتر میں کبھی جانا ہوتا ہے تو وہاں ٹیبل پر کوئی سرجری کی کتاب نہیں ہوتی بلکہ کلیات اقبالت اور انہوں نے بہت ہندہ شیر اسپیار پڑا ہے جس سے مجھے بھی تحریک ہوئی کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھ رہی ہو بگر ایسے بھی اللہ پہ اکرام ہم میں یہ جو سیرس بس کہ ایوانی سیرس سے سن جیدہ سیرس سنی شہنٹوں سے زیادہ یہ ایوانی سیرس سے سن جیدہ خاصل تو میں خاجہ مسئل صاحب سے رخواست کروں گا بلکہ عملن تو صدر ہی تو وہ تشریف لائیں اور ہمارے تحائف ہیں کتابوں کے صورت میں اور نوسی چیل داکٹر سبتر میں صاحب کو پیش کریں اور خاص آپ ساتھ معاملت کریں کے طورے سیکٹی اور بازے ہمارے سیرس سور آسل آپ یہ ہیں ہمارے 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 میں آپ کے ذری بیٹھ رہتے ہیں اب یہ جو دوسرا گفت ہے کہ ہم برگیویر جعافی صاحب کو عظامہ لے رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر زفلی چوائش صاحب کے خطمت پہ کتاب باٹی سارے جو اسی دری رہے گئے بارے ایک بھکس بھی ہیں سارے برگیویر سید روز خاصت دعا ہمون کو مائے ہیں پرویر صاحب خام برقیر سید روز خاص امار باٹی اس کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا لاکھا شکر ہے میرے پاس میرے بزرگ استاد محترم منفظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں شائعہ تب ہی کچھ نہ کہتا انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ جیسے ہمارے عصد عجاز صاحب نے شروع میں کہا کہ انشاءاللہ یہاں ذراٹیکلی وہ جو سیرس ریڈی سینٹر کا ایم ہے ریسرچ کا اس کا عزاز انشاءاللہ ہونے والا ہے تو ہمارا پہلے بھی ایمان رہا ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے معزز سکولر آتے ہیں ان کی زندگی کا نچوڑ جب ملتا ہے تو کوئی دنیا کا مرضہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک ریسرچ پیپر نہیں ہے اور انہوں نے کہا بھئی کیا یہ ریسرچ نہیں ہے تو ہم سر اس کو مانتے بھی ہیں اور ایمان بھی رکھتے ہیں فوراً اس کی پہلے تیاری ہو چکی ہے جتنے بھی یہاں ہمارے معزز سکولر آئے انہوں نے سیرت نبی برباد کی علامہ ایک بار تو ویسے ہی سیرت کے غلام ہے تو ان کے سارے پیپرز کو نہ صرف ریکارڈنگ اس کی ہے اس کے اوپر وہ پنفلٹ بھی بننے رہے ہیں اور یہ سیرت سٹیڈی سینٹر وہ بھی تھوڑا عزاز ملے گا جیسے کہ بھلی صاحب نے کہا یہ ایوانے سیرت رسول ہے سیرت سٹیڈی سینٹر ایک نام تھا پہلے اب جو دن پہ دن لوگ پڑھ رہا ہے یہ ایوانے سیرت رسول ہے اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں آج کا فنکشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصور پہ ڈالوں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بارہ ربیو لبول کے مطابق سو فیسر بھی آج لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام بارہ ربیو لبول کا ہے اور حقیقت میں یقین مانیں کہ قائد اعظم علامہ اقبال اور پاکستان یہ ایک مسلس ہے لیکن اس کے اوپر سب سے بڑا سایا وہ حقیقت رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ علی کا گیٹ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا انشاءاللہ یہ مرکز پوری محنت سے کام کرے گا تاکہ یہ رسول پاک کی جو پیغام ہے خیض ہے اس کو معاشرے میں حملی طور پر اپنانے کی کوشش ہو سکے جس سے دردار ہم سکے یہی ڈاک صاحب کا پیغام تھا اللہ ان کیوں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے جیسا انہوں نے آج ہم سب بھائنوں کو یہ چیزیں بتائینا ہے واقعی یہ کارٹے کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ الحمدللہ رب نامتنا فر دنیا حسنا تم فیل آسنا تے حسنا تم وقع نظامن دار وقع نظامن کبھر وقع نظامن حشر وقع نظامن بیسان یا اللہ اس کو اس ملک کو پروردگار علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے پروردگار ان کی منشاہ کے مطابق اسے صحیح مینے میں اسلامی فتاہی جزار ریاست پناہ دے اور ہم سب کو توفیق دے اور ہمیں کم سے کم یہ تو ہم کرم کر دے ہمیں کو رہنماء ایسا دے دیں جو قائد عظم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس منزل کو ہم پا لیں صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ ہی محمد عالی علیہ وآلہ محمد عالی علیہ وآلہ